ایک طرف تو ہے ایلون مسک جو کسی بھی تارف کے محتاج نہیں اور جس کا شمار دنیا کے امیر ترین انسانوں میں نمبر ون پر کیا جاتا ہے جس کی دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اجسان اپنی دولت سے تقریباً آدھی دنیا خرید سکتا ہے اور دوسری طرف ہے دوبائی کا کراؤن پرنس شیخ حمدان جو کہ اپنا پیسہ پانے کی طرح بہانے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر دو سو لوگ بھی شیخ حمدان کے پیسے کو گننا شروع کریں تو انہیں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگ جائے گا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے اور کس کے پاس کتنی زیادہ دولت موجود ہے آج کی زبردست ویڈیو میں ہمیں دونوں کے مکمل لائف سٹوری، کارز کلیکشن اور ان کی ٹوٹل نیٹورت کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کو مزید آکے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایلون مسک کی تو ایلون مسک 28 جون 1971 کو ساؤت افریقہ میں پیدا ہوئے ایلون مسک کے والد کا نام ایرل مسک تھا جو کہ ایک پائلٹ تھے اور ان کی ماں کا نام تھا می مسک جو کہ پیشے سے ایک موڈل تھیں ایلون مسک کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی کا بے حد شوق تھا اور صرف دس سال کی عمر میں ہی انہوں نے کمپیٹر چلانا سیکھ لیا تھا اور ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایلون مسک نے صرف گیارہ سال کی عمر میں ہی ایک بلاسٹر نامی گیم بنا ڈالی تھی جس کو انہوں نے پانسو ڈالر دے کر بیچ دیا تھا اور اس کے بعد سترہ سال کی عمر میں ایلون مسک نے اپنی گریجویشن کی ڈگری کون یونیورسٹی سے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیچلر کی ڈگری یونیورسٹی آف پینسل وینئے سے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے 1995 میں کیلیفورنیا میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک زپ ٹو نامی کمپنی برائی جسے آگے چل کر کمپیکٹ کمپنی نے 307 ملین ڈالرز کی بھاری رقم دے کر خرید لیا تھا اور یہاں سے ایلون مسک نے کبھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور اس وقت ایلون مسک، ٹیسلا، سولر سٹی اور سپیس ایکس جیسی تمام تر کمپنیز کے مالک ہیں جن کی مہانہ امتن کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں میں ہے اب بات کر لیتے ہیں ایلون مسک کی کار سلیکشن کے بارے میں تو ایلون مسک کے پاس سب سے پہلی کار مجود ہے ٹیسلا موڈل تھری اور اس کار کی قیمت ہے تیس ہزار ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً بیس لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجود ہے ٹیسلا روڈسٹر اور اس کار کی قیمت ہے دو لاکھ ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کروڑ پہ نمبر تین پر ان کے پاس مجود ہے میکلیرن ایف ون اور اس کار کی قیمت ہے آٹھ میلین ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً ساٹھ کروڑ پہ نمبر چار پر ان کے پاس مجود ہے نائٹین سکسٹی سیون موڈل جیگوار ای ٹائپ اور اس کار کی قیمت ہے چار لاکھ ڈالرز جو کہ انڈرن روپیز میں بنتے ہیں تقریباً تین کروڑ پہ نمبر پانچ پر ان کے پاس موجود ہے لوٹس ای سپیٹ اور اس کار کی قیمت ہے آٹھ لاکھ ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً چھے کروڑ پہ نمبر چھے پر ان کے پاس موجود ہے پورشی نائن ون ون اور اس کار کی قیمت ہے نوے ہزار ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً دو کروڑ پہ اور نمبر ساتھ پر ان کے پاس مجود ہے بی ایم ڈبلیو تھری ٹو زیرو آئی اور اس کار کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے اس کے علاوہ ایلون مسک کا اپنا ایک گلپ سٹریم جی فائی فیف زیرو پرائیوٹ جیٹ ہے جس میں دنیا کی تمام طور ساؤلٹ پر مجود ہے بات کی جا اگر اس پرائیوٹ جیٹ کی قیمت کی تو اس جیٹ کی قیمت ہے چھ سو کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں ایلون مسک کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو دوزار بائیس کے حساب سے ایلون مسک کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے ستانویں بلینڈ ڈالرز جو کی انڈر روپیز میں بنتے ہیں تقریباً سات لاکھ کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں شیخ حمدان کے بارے میں تو شیخ حمدان چودہ نومبر انیس سو بیاسی کو دوبائی میں پیدا ہوئے اور دوزار بائیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے انتالیس ساتھ شیخ حمدان کا فل نیم ہے شیخ حمدان بن محمد بن راشد المخدوم لیکن زیادہ در لوگ انہیں فاضح کے نام سے جانتے ہیں شیخ حمدان نے اپنی سکول کی پڑھائی راشد پرائیویٹ سکول سے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے دوبائی سکول آف گورنمنٹ میں داخلہ لے لیا اور اس کے بعد وہ لندن چلے گئے جہاں سے انہوں نے اپنی لندن سکول آف گورنمنٹ سے اپنی عالی تعلیم مکمل کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس چلے آئے اور جہاں انہیں ایک فریوری دوزار آٹھ کو دوبائی کا کراؤن پرنس بنا دیا گیا اب بات کر لیتے ہیں شیخ حمدان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو شیخ حمدان کے پاس سب سے پہلی کار مجود ہیں لیکسیز ایکسیو وی اور اس کار کی قیمت ہے چونسٹ ہزار ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں ستر لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجود ہے مرسڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس اور اس کار کی قیمت ہے بیس لاکھ ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً تین کروڑ پہ نمبر تین پر ان کے پاس مجود ہے رینج روور اور اس کار کی قیمت ہے ایک لاکھ ستر ہزار ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں دو کروڑ پہ نمبر چار پر ان کے پاس موجود ہے مرسیڈیز ای ایم جی جی تریسٹھ اور اس کار کی قیمت ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالرز جو کہ انڈرین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً دو کروڑ انیس لاکھ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس موجود ہے بینٹلی بینٹیگا اور اس کار کی قیمت ہے دو لاکھ ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تین کروڑ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس موجود ہے فراری لا فراری اور اس کار کی قیمت ہے دو ملین ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً چودہ کروڑ پہ نمبر سات پر ان کے پاس موجود ہے گولڈ رینج روور اور اس کار کی قیمت ہے پانچ ملین ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں پینتیس کروڑ پہ نمبر آٹھ پر ان کے پاس موجود ہے گونڈل لمبر گینی اور اس کار کی قیمت ہے سات ملین ڈالرز جو کہ انڈرن روپیز میں بنتے ہیں تقریباً پچاس کروڑ روپے نمبر نو پر ان کے پاس موجود ہے دیول سکسٹین اور اس کار کی قیمت ہے ایک ملین ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً سات کروڑ پچاس لاکھ روپے اور نمبر دس پر ان کے پاس موجود ہے لمبر گینی ونینو روڈسٹر اور اس کار کی قیمت ہے ستائیس ملین ڈالرز جو کہ انڈرن روپیز میں بنتے ہیں تقریباً ایک سو ستانویں کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں شیخ حمدان کے پرائیوٹ جیٹ کے بارے میں تو شیخ حمدان کے پاس اپنے ایک بوئنگ سیون فور سیون جیٹ ہے اور اس جیٹ کی قیمت ہے دو سو تیتیس ملین ڈالرز جو کہ انڈرن روپیز میں بنتے ہیں تقریباً سترہ سو پچاس کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں شیخ حمدان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوہزار بائیوز کے حساب سے شیخ حمدان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ ہے چار سو ملین ڈالرز جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً تین ہزار کروڑ روپے موسیقی 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 موسیقی